مانی دکشمودے مانی ستسے نے ٹھیک کہا پردیش کے یا ہزاروں یوبا لوگوں کا بھبیشیہ کی بات سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ میں پردیش کے ہزاروں یوبا لوگ بیٹھتے تھے سوچتے تھے کہ میں بہت پڑھائی کر رہا ہوں اور پڑھ کر میرے کو سرکار میں نوکری ملے گی شبیس بھارہ دوہزار بائیس کو میرے دھیان میں جب یہ معاملہ آیا اور ہم نے بجلینس جانس بٹھائی اور اس ادھار پر پتہ لگا کہ پچھلے کئی برشوں سے یہ گورک دھندہ سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ میں چل رہا کتنے یوبا تھے جن کو دھوکہ دیا گیا جو یوگیا تھے اور جو یوگیا نہیں تھے وہ پیپر لیک کروا پیپر لیک ہونے کے بعد وہ پیپر میں سیلیکٹ ہوئے جاتے تھے ابھی بھی کچھ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے ہم نے ان یوباؤں کو دھوکہ سے بچایا جو پیپر بیچے جاتے تھے جن کو اور جو لوگ نوکری لگ جاتے تھے ہم نے سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ کو بھانگ کر دیا اور ہم نے سانن کمیٹی رپورٹ بنائی اور کہا کہ پورا پار دشتہ سے کام ہونا چاہیے یہ ٹھیک کہا کہ تین مہینے کے ہم نے انہیں سمیس اب دی دی لیکن جب وہ بیٹھ کے ہوئی آر ایم پی رولز دیکھیں گے تو اور سمیہ ہمیں بڑھانا پڑا اور اور سمیہ ہم نے بڑھایا اب راجہ چاہنے ایو کا گھٹھن کر دیا گیا ہے اور راجہ چاہنے ایو کا گھٹھن کرنے کے بعد اس میں چیئرمن کی پوسٹ کریٹ کر کے اس میں انٹرویو سٹارٹ کرنے کی پرکریا کو شروع کیا جاتا ہے تین چار سال سے یہ آپ کے پیپر جو سوڈینیٹ سیلیکشن بورڈ میں ہوتے تھے وہ سب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تھے آج یہ آئیٹی کہ جو پیپر ہے جو بچے بیٹھے وہ دو جار بیس کا ہے میرے سمیہ کا نہیں ہم تو سمسے کا سمدھان کر رہے ہیں ہم تو ہم ہر چیز میں سمدھان کرنا چاہ رہے ہیں ہم کیبنٹ کی سب کمیٹی اسی لئے بنائی ہے کہ ایک لاکھ کچھ لوگ بیٹھے اس میں سلیکٹ ہوئے تھارہ انیسوں کے لگ بک اب اس میں سے بھی دس بارہ لوگوں کو پیپر لیگ کروائے گئے ہیں اس کا سمدھان نونڈ رہے ہیں اب ان کا بھلا چاہتے ہیں کوئی اوہر ہے اس کی بات نہیں جہاں ہمیں تو ایک ہی سال ہوا ہے ایک سال میں اگر کہیں ہماری جو نکتیاں ہونی ہو چل رہی ہے پھر ہم نے کیا کیا کہ یہ نکتیاں کرنی جروری ہے ہم نے پبلک سرویس کمیشن کو یہ جو نکتیاں اس کے بارے میں ہم نے ان کو لکھ دیا اور وہ نکتیاں کر رہے ہیں تقریباً دو ڈھائی ہزار نکتیاں تو اس ہی سال ہم نے کر دی ہے جن کی اپائنٹمنٹ ڈیٹر اس اپریال میں ہم ان کو جاری کر دیں گے اور ان کی نکتیاں کے ریزائٹ بھی نکل چکے ہیں اس کے علاوہ جو ماننے ہمارے رکیج جمبال جی نے کہا ہے کہ راجہ چائنے وہ کب تک کرے گا میرا ماننا کہ جلدی اس پرکریہ کو شروع کر لیا جائے گا اور کیونکہ یہ کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہوں گے پیپر بھی کمپیوٹر ہی سیٹ کرے گا سارے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کے ادھار پر اس کو کیا جائے گا اتنا انفرسٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے لیکن نکتیاں سبھی جو بھی راجہ چائنے ہو کے مادیوں سے جو سوڑی نیٹ سیلیکشن کو ووڈ کے مادیوں سے ہوتی ہو سب راجہ چائنے ہو کو چلے جائے گی جب تک راجہ چائنے ہو کو ان نکتیوں کو نہیں کرتا تب تک پبلیس کمپیوٹر جو ہے جس میں پولیس کی بھی بھرتی جو ہے ہم پولیس کا پیپر لیکن نہیں کروائیں گے لیک کروانے کے بعد جب हلہ ہو گیا تو دوارہ کروا دیا ہم نے کہہ پولیس کی بھرتی کا پیپر بھی جو ہے وہ پبلیس کمپیوٹر گرائے گا جب تک راجہ چائنے ہو پوری طرح سے کام نہیں کر سکتا ہے ایک دوسرا فیجیکل ٹیس پولیس بیواغوالے لیں گے تو یہ سب چیزیں پرکریا میں ہیں اور ہماری سرکار یوہاں کو بیس ہزار روزگار کتیس مارس تک کی جو ایڈورٹیجمنٹ ہے وہ ہم دے چکے ہیں بیس ہزار اور کئی بار آپ کے بپکش کے نیتا بولتے ہیں کہ ایک لاکھ روزگار کی کس کتاب میں لکھا ہے ہم نے بولا ایک لاکھ روزگار ایک سال میں اپلپت کروائیں گے روزگار سرکاری نوکری نہیں ہوتا اسے کام دینا ہوتا ہے تو یہ بھی میں ڈفائن کر دینا چاہتا ہوں تو ہماری سرکار یوہاں کے لیے سوار روزگار کی طرف بھی بڑھ رہی ہے ہم یوہاں کو سوار روزگار بھی بڑھانا چاہتے ہیں جو مانیہ ہمارے کمپیوٹر مانیہ سدسے نے کہا ہے ہم کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کروائیں گے جو راجہ چاہنے ہوگا ہمارے کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کروائیں گے یہی میں کہنا چاہتا ہوں بہت بہت دھنیوار چار سالوں سے ان کا ریزلٹ پینڈنگ ہے اور چار سالوں سے اپنے ریزلٹ کا انتظار کر رہے ہیں آج میں خاص طور سے یہاں جو بچے ہمارے سردی کے موسم میں بھی برک کے موسم میں بھی دھرنے پر بیٹھے ہیں جونیر آفیس ایسٹنٹ ہمارے آٹھ سو ستارہ کورٹ کے اور دھرنگ مویسٹ بھی دوسرا پوسٹ کورٹ ہے وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے ریزلٹ بے بجھا بیلم کیا جا رہے ہیں نہیں نکالے جا رہے ہیں بجھا پوچھی جاری ہے تو جواب ان کے پاس نہیں ہے یہ بچے ہائی کورٹ سے ہو کر سپریم کورٹ تک پہنچے سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ریزلٹ نکال دیا جائے اور سرکار کی اور سے ایڈوکٹ جرنل جو ورطمان سرکار کے ایڈوکٹ جرنل کوٹ میں پرستوط ہوتے ہیں کہ یہ ریزلٹ نکالے نہیں جائے ان کو رد کیا جائے کیونکہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے جب سپریم کورٹ نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کے پرمان دیجئے پرمان ان کے پاس کچھ نہیں پرمان تھے ہی نہیں جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی اس پرکار کی ہوئی ہی نہیں تو پرمان کہاں سے دیتے ہیں تو منشت صاحب ہو رہی تھی کہ سرکار ورطمان سکھو جی کی یہی چاہتی تھی کہ یہ ریزلٹ جو ہے وہ نہ نکالے جائیں ان کو رد کیا جائے یہ ایک ان کی اوش سے کوشش تھی لیکن سپریم کورٹ نے جب ڈاریشن دی کہ ریزلٹ نکالے جائے اور اس کے بعد ہائی کورٹ نے سپیسپک ہو کر کے آگے بڑھ کر کے آدیش دیا کہ تین مہینے کے اندر سپریم کورٹ کا جو آدیش ہے وہ تو ہے ہی لیکن اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ تین مہینے کے اندر اور شاید اس کی ڈیٹ بھی شاید میکل میں نومبر اکیس تاریخ کو یہ دیا تھا یہ اور یہ اکیس فروری کو تین مہینے کا کارکال بھی پورا بطلب وہ سبہ بھی پورا ہو گیا لیکن اس کے باب جود بھی نہیں نکالے گئے اور اس کے بعد بہانہ کیا لگایا جارہا ہے کی ویجیلنس کی اس میں انکواری چل رہی ہے اس کارن سے دیں گا اور گورنمنٹ کے یہ لوگ کے جو ہے ان کی لوگ کی اوپینین ہے اور اس اوپینین میں بڑا سپس شبدوں میں انہیں کہا ہے کہ جو شاید میکل میں سات بچے ہیں سات بچے ہیں جن کے سلسلے میں معاملہ درز ہے ان کو چھوڑ کر کے باقی سب ہی بچوں کے ریزلٹ نکالے جا سکتے ہیں لیکن ابھی تک اس کے باب جود وہ ریزلٹ نہیں نکالے جا رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وعدہ کیا جو گارنٹی دی تھی انہیں کی پانچ سال میں پانچ لاکھ نوکریہ ویروزگاریوں کو دیں گے ایک سال میں ایک لاکھ نوکریہ دیں گے اور اس پرکار سے ہمارچل پردیش میں جو جھوٹی گارنٹی دی تھی اس کے بیپریت یہاں جو نوجوانوں نے جنہوں نے ڈیٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی بہت سارے بچوں نے اس میں دے دیا اس کے باب جود بھی ریزلٹ نہیں نکالے ہیں اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ سرکار کی منشہ نہیں ہے اور ان بچوں کو رہت نہیں جائے اور ہم نے اس بات کو بڑا سپسٹ کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا ہمارا بیدائک دل ہمارا پوری پارٹی اس مدعے کو لے کر کے ان سب بچوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ریزلٹ تمام جیتنے بھی ہیں وہ جلدی سے جلدی نکالنے چاہیے تاکہ بہت سارے بچے تو ایسی ستھیتی میں آگیا کہ وہ پینتالیس سال کی عمر کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں ان کو اگر پینتالیس سال کے اس میں نوکری نہیں مل پائی تو زندگی بھر کے لیے نوکری سے وہ بنچیت ہو جائیں گے سر کیابینیٹ سب کمیٹی کا گھن کیا گیا ہے یہی ایک طریقہ ہے سکھو جی کی سرکار کا یہی ایک ایک طریقہ کی کام کو ٹالنے کا کیونکہ کام نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے کام رب میں نے کہا کہ ان کو کام روکنے کا شوق ہے اور اسی طرح سے یہ بھی یہاں پر بھی دکھ رہا ہے اور کیابینیٹ سب کمیٹی بنانے کے بعد کیا اس بات کی گارانٹی دیں گے مکی منطر کی بھی ہم ایک ہفتے کے اندر دس دن کے اندر پندہ دن کے اندر ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ رزلٹ نکال دیں گے لیکن وہ ستیتی نہیں ہے اور ویجلنس کی انکواری کے اگر بات کریں تو ویجلنس کی انکواری تو سالوں سال تلتی رہتی ہے اس لئے میرا سرکار سے اس بات کی لئے ہمیشہ آگرہ رہے گا کہ ترنس جلدی سے جلدی ان کے جو ہے وہ رزلٹ مکی صدن میں اس معاملے کو اٹھائے گا مکی شیط روک مکی بیدان سباک سترکن شکریہ شکریہ شکریہ